اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امیدہ آپ خیری سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ریسرچ بینڈرز کے لیے ہے اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے آپ ڈیفرنٹ ایکڈیمک ریسرچ انجنز کو یوز کر کے لٹریچر سروے کر سکتے ہیں لٹریچر آرٹیکلز کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے جب بھی آپ کسی بھی کوئی بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ میں بہت سارے آرٹیکلز ریکوائیڈ ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو جسٹ فائیو پرسنٹ اپنی ڈیومین سے ریلیٹڈ آرٹیکلز کو انٹریکٹ رکھنا پڑتا ہے انہی کو گو تھو کرنا پڑتا ہے ڈیپ جانا پڑتا ہے لیکن نائنٹی فائیو پرسنٹ آپ کو جو ہے نا جسٹ وہ ان کا اپسٹریکٹ اور تھوڑا سا انٹرو دیکھ کر ایک آنکہ دیکھ کر آپ کو سائیڈ لائن کرنا پڑتا ہے لیکن آبیسلی آپ کو ریکوائیڈ تو ہوتے ہیں سٹارٹ میں بہت سارا لٹریچر آپ کو سٹارٹ میں چاہیے ہوتا ہے اور اپنے ذیک انجن آپ ان کو پھر فیز آؤٹ کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو کس طرح سے آپ ڈیفرینٹ طرح کے ایک ڈیمیگ سرچ انجنز کو یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس اس لیے میں جو سب سے پہلی ہمارے پاس ویب سائٹ ہے that is elsewhere elsewhere کا ایک بڑا پوپلر سرچ انجن ہے اس میں رہ کر آپ بہت سارے آرٹیکلز کو ایکسس کر سکتے ہیں سائنس کے آرٹس کے دیکھیں کچھ آپ کے پورٹلز ہوتے ہیں جو جنیرک ہوتے ہیں آپ ان سے کوئی سے بھی جو انہیں چاہے وہ سائنس یا انہ چاہے وہ آرٹس ہے ہر طرح کے آپ کو اس پر ریسرچ پیبل مل جائیں گے لیکن کچھ ہوتے ہیں سپیسیفک ہوتے ہیں ایک ڈومین سے لیڈل ہوتے ہیں فرق زیادہ کچھ ہوتے ہیں میڈیکل کے ہی سائنس کے جنرلز کو یہ ایکسس دے رہے ہیں یا کچھ ہیں جو آرٹس کے ہی آپ کو ایکسس دے رہے ہیں تو ایلزویر یہ جنیرک ہے حطرہ کے آرٹیکلز کو یہ ایکسس آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے اگر ایلزویر میں کسی سپیسیفک جنرلز کے سرچ پیپر سٹڈی کرنے ہیں ان کو کو گو تھرور کرنے ہیں تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں میں یہاں پر جیسی سرچ کروں گا تو یہ ویبسائٹ میرے پاس اوپن ہو جائے گی اور یہ مجھے جنرلز پر لے گیا تمام آپ کو یہاں پر جنرلز اویلیبل ہیں ایلزویر میں آپ ان پر سپیسیفک جا کر ان پر سرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کسی بھی جنرل سے ریلیٹڈ پیپر اگر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آئیں گے فائنڈ آرٹیکلز میں یہ آپ کو لے گیا سائنس ڈائریکٹ پر یہ ایک بڑا زبردست پورٹل ہے یہاں پر آپ بہت سارے سرچ پیپرز جو ہیں وہ ایکسس کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سارے ڈومین نظر آ رہی ہیں فیزیکل اینڈ سائنسز اینڈ ایجینرنگ میں یہاں پر دیکھیں کتے سارے ڈسیپلنز ہیں آپ کوئی سب بھی اپنا ریلیونٹ ڈسیپلنز سلیکھ کر سکتے ہیں لائف سائنسز ہے ہیلتھ سائنسز ہے سوشل سائنسز ہے ہمینیٹیز ہے تو بہت وائیڈ ڈومین میں آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں یہاں میں کمپیٹر سائنس تو یہاں میں کمپیٹر سائنسز کو بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور سپیسیفکلی مجھے کمپیٹر سائنسز کے ہی پیپرز دکھائے گا لیکن اگر میں جنرل کوئی کیورڈ یہاں لکھتا ہوں میں سبس یہاں لکھتا ہوں وائلس سکیورٹی وائلس سکیورٹی جی میرے پاس دیکھی بہت سارے رسچ آرٹیکلز جس نے مجھے شوق ہوا دیئے اور سٹارڈ اس نے لیا ریسنٹ جو آرٹیکلز ہیں 19 اپریل میں 2021 میں جو میرے پاس آیا آپ یہاں پر میں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہوں دیکھیں تمام پیپرز کو آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے بہت سارے ہوتے ہیں جو اپن ایکسس پر اگر ہیں ایلس ویر کے جنرلز وہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کی ایکسس مل جائے گی لیکن ادر وائز آپ کو institute کا login required ہوگا یا institute کے through access required ہوگی پھر یہ آپ ان کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ یہاں پر filter کر سکتے ہیں for example آپ کو just 2020 کے اگر search papers required ہیں یہ just 2020 کے دکھایا گا یا اگر آپ اس کو کوئی range دے دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کسی ایک جنرلز کے ہی وہاں پیپرز دکھائے تو آپ صرف ایک جنرل کو select کر لیں گے for example میں نے future generation کے ایک جنرل کو select کیا آپ یہ تمام fgcn کے ہی پیپرز آپ کو دکھائے گا اس کے علاوہ بھی آپ filters میں جا کر اس کو مزید narrow کر سکتے ہیں اور obviously آپ کو narrow کرنا پڑتا ہے پھر ہی در وائز بہت سارے related آپ کو articles مل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو narrow کرنا پڑے گا filters میں جا کر advanced search میں جا کر تھوڑا سا filter لگانا پڑے گا اس کے علاوہ village کی ایک بڑی important academic search engine ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں village online library کے نام سے ابھی آپ کو village کے portal پر لے آیا ہے یہاں پر again آپ search کر سکتے ہیں wireless security دیکھیں یہ مجھے 37,000 اس نے results دی ہیں لیکن میں اس کو narrow کرتا ہوں just journals کو ہی access کرتا ہوں یا conference papers کو بھی access کر سکتے ہیں اس لئے دیکھیں مجھے اس نے دکھا یہ مجھے 2014 کا paper یہاں naturally دکھا رہا ہے اب میں اس یہ اس کو میں further narrow کر سکتا ہوں last three weeks میں جتنی بھی publications ہوئی ہیں وہ 37 ہوئی ہیں last month میں جتنی publications ہوئی ہیں تو اس طرح سے میں further یہاں پر اس کو narrow کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں 2017 سے لے کر 2018 تک جتنے بھی papers publish ہوئے ہیں wireless security میں مجھے show کروا دے گا تو اس ایک سال کے عرصے میں جتنے بھی papers ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو visible ہو جائیں گے اس کے بعد آپ سپرنگر پر آئیں گے اور سپرنگر لنک پر کلک کریں گے سپرنگر لنک بسیکلی آپ کو ایک خاصی rich آپ کو لائبری پروائیڈ کرتا ہے بہت سارے multi-disciplinary آپ کو یہاں پر ڈیمیز مل جائیں گی ہم یہاں پر دیتے ہیں جناب again wireless security یہاں یہ تمام دیکھیں اس نے جو results دیں ہیں 74,000 کی results دیں ہیں میں اس کو further narrow کر لیتا ہوں اپنی پیپرز کر سکتا ہوں اٹیکلز کر سکتا ہوں میں اٹیکل پر کلک کر لیتا ہوں آپ اپنی ریسرچ کو مزید narrow کر سکتے ہیں میں فلحال کر رہا ہوں newest فرسٹ پر کیونکہ یہ 2006 کے دکھا رہا ہے یہ 2021 کے آگے یہاں پر mostly جو پیپرز ہیں وہ آپ یونیورسٹی لاغ ان سے ایکسس کر سکتے ہیں لیکن چند ایک پیپرز آپ کو open ایکسس پر بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں آپ کو یہ free of cost آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ بڑی ایک rich library ہے آپ اس کو browse کر سکتے ہیں اس کے لئے نیکسٹ ہم آئیں گے آئی ٹریپل اے کی لائبری پر یہ ایک بڑا rich resource ہے اس میں ہم آئیں گے آئی ٹریپل اے ایکسپلور پر electronics engineers electrical engineers computer scientists اکسر اسی لائبری کو use کرتے ہیں اور بڑی قولیٹی کے آپ کانفرنسز جو ہیں جو آئی ٹریپل اے کی کانفرنس پیپرز ہیں جو آئرٹیکلز ہیں جرنل پیپرز ہیں بکس ہیں آپ سب ایکسس کر سکتے ہیں یہ میرے پاس پورٹل اوپن ہو گیا ہے یہاں میں دیتا ہوں اپنی جو بھی ڈومین ہے اس کی ڈسکرپشن وائلیس کیورٹی اگین میں ایڈوانس سچ میں جا کے سے فیلٹر کروا سکتا ہوں یہ مجھے تمام ڈیسرٹ سے پروائیڈ کر دے گا دیکھئے اس نے مجھے کانفرنس پیپرز بھی دے دی 29000 سے لیٹیر آئے پیپرز جنرلز کے 5800 آئے میکزینز ہیں اس کے کچھ بکس ہیں یہاں میں اس کو مزید فیلٹر کر سکتا ہوں اور میں اس کا لیٹیسٹ پیپرز میں چاہتا ہوں جو مجھے پاسٹ 2 ڈیرز کے پیپرز اویلیبل ہوں تو میں یہاں اس کو اپلائی کر دیں گا 20 اور 21 کے ہی پیپرز آرٹکلز مجھے بیجابل ہوں گے اگین میں اس کو نیرو کر سکتا ہوں یہاں جس میں جنرلز کو ایکسس کر کرنا چاہوں میں اس کو چیک کر کے اپلائی کر دیتا ہوں سامنے یہ کچھ جنرل پیپرز ہی ہیں اور یہ کچھ اپن ایکسس پر ہیں کچھ آپ کے موسٹلی پیڈ جنرلز کے ہی ہیں اور اس کے لئے آپ کو انسٹیوٹ کی لاغن ایکسس ریکوائیڈ ہوگی اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ فریلی ان رسورس کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کو انسٹیوٹ کی ایکسس نہیں ہے لاغن ایکسس نہیں ہے تو آپ ان لائبری سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ایکسپلور کریں گے ایک اوپن ایکسس لائبریری ہنڈاوی کا اپنی نام سنا ہوگا ہنڈاوی ہنڈاوی اوپن ایکسس پبلشنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور بہت سارے جنرلز کی ایک رینج ہے جس میں سائنٹیفیک جنرلز ہیں دیکھیں یہاں پر اس میں بائیلوجیکل سائنسز ہے میڈیکل، فیزیکل سائنسز، سوشل سائنسز کو بھی یہ ڈیل کر رہی ہے اگر آپ نے کوئی آرٹیکل سرچ کرنا تو آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں سرچ ہے یہاں پر آپ اس کو لکھ کر سرچ کروا سکتے ہیں دیکھیں جتنے بھی ہنڈاوی میں آپ کے پیپرز سیکیورٹی سے لیٹڈ، وائلس سیکیورٹی سے لیٹڈ پبلشد ہیں وہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہے آپ اس کو یہاں مزید فلٹر کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھا سکتا ہے اگر آپ اپسٹریکس کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو مزید فلٹر بھی کر سکتے ہیں ایون آرثر کے لحاظ سے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں نیکسٹ ایک اور ہم لائبری دورہ دیکھتے ہیں اکڈیمک ایڈیٹر اور یہ ہے ایم ڈی پی آئے یہ بھی اپن ایکسس ہے آپ کو اپن ایکسس کلیر ہے دیکھیں اپن ایکسس کہتے ہیں جہاں آپ کو فریلی آرٹیکلز کی ایکسس حاصل ہوتی ہے اور کوئی انسٹیوشنل لاغن آپ کو رکوایر نہیں ہوتا لیکن اپن ایکسس کو پبلش کرنے کے لیے یقیناً آرثر کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ڈیمین کو ایکسس دیتی ہے دیکھیں بہت سارے ڈسپلینز میں یہ جو نا کینسر ہیں بیالوجی میں موسٹلی سائنس کے ڈسپلینز میں ایم ڈی پی آئے آپ کو ایکسس پروائیڈ کر رہا ہے ایکسس پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پر آپ وائلس سیکیورٹی کو سرچ کروا سکتے ہیں کی ورڈ میں میں نے رائٹ کیا اور اس نے جو مجھے ریزرٹس دیئے وہ 585 ہیں اس کو آپ ایڈوانسٹ سرچ میں جا کر مزید فیلٹر کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہم ایک اور لائیبری دیکھتے ہیں تیلر اینڈ فرنسز تیلر اینڈ فرنسز اونلائن یہ بھی ایک پوپلر لائیبری ہے اور بہت سارے آرٹیکل کی ایکسس آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس طرح سے آپ تیلر فرنسز کے سائٹ کو بھی آرٹیکل سرچ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مائکروسوفٹ سے ریلیٹڈ ایک سائٹ ہے مائکروسوفٹ اکڈیمک یہ پوپلر اکڈیمک سرچ انجن ہے کچھ آرٹیکل آپ کو یہاں پر بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں اس نے مجھے بہت سارے آرٹیکل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پروائیڈ کر دیا آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں ان لائیبریز پر دیکھئے ایک بات یاد رکھئے کہ آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سائن اپ کر کے فردر آپ کو جو ہے اس کی جو ایکسس ہے وہ مل جاتی ہے لیکن پیپرز ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یقیناً آپ کو انسٹوشنل ایکسس ریکوائیڈ ہوگی جو اوپن ایکسس کے آرٹیکلز ہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آرٹیکلز آپ کو ریسرچ گیٹ سے بھی مل سکتے ہیں ریسرچ گیٹ ریسرچ گیٹ میں آپ اگر جس کچھ آرٹیکلز سرچ کرونا آپ چاہیں تو دیکھیں اپنی جو ریسرچ اکثر پروفائلز اپنی بناتے ہیں ریسرچ گیٹ پر اور یہاں پر اپنی جتنی بھی پبلکیشنزیں اپلوڈ کرتے ہیں حاکہ وہ فریلی ریسرچ کمیونیٹی کو ایکسس ہو سکے آپ یہاں پر اگر کوئی آرٹیکل سرچ کرنا چاہرے ہیں ڈسکور ریسرچ میں آپ رائٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا کیورڈ دیتا ہوں اور جیسی میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے ڈائریکٹ یہ وائلس سکیورٹی سے ریلیٹڈ پیپرز جائے وہ دکھائے دیکھیں یہاں پر سامنے کچھ چیپٹرز دکھا رہا ہے آرٹیکلز ہیں کچھ بک کے چیپٹرز ہیں اس طرح سے یہ مکس فارم میں آپ کو ریزرٹز دکھا رہا ہے اسی طرح آپ پب میڈ کی ایک لائیبری جو آپ کے پیپرز ہیں وہ آرٹیکلز یہاں سے آپ ڈاؤنڈیڈ کر سکتے ہیں پب میڈ یہ میرے سامنے ایک لائیبری اوپن ہو گئی ہے اور اگر میں کچھ سرچ کرنا چاہوں ٹی ایم آئی ایس ٹیلی میڈیسن فارمیشن سسٹم سے ریلیٹڈ اگر کچھ سرچ کرنا چاہوں تو میں سرچ کر سکتا ہوں آرٹیکلز دکھا دیا جتنے بھی آپ کو بتایا ہے میڈیسن میں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے کینسر سے ریلیٹڈ بہت سارے ڈسپلنز ہیں بیالوجی سے ڈلیٹڈ تو تمام آپ پب میڈ میں رہ کر سرچ کروا سکتے ہیں اور یہ ڈاکٹرز جو ریسرچرز ہیں میڈیکل میرسرچ کر رہے ہیں ان کو بڑیت تک ہیلپ کر سکتا ہے ہیلپ کر سکتا ہے آج ہم نے دیکھے غالباً دس ہم نے لائیبریز دیکھیں جو آپ کے ایکڈیمک ریسرچ انجنز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی لاسٹ ایک ویب سائٹ ہے جس ہم کہتے ہیں سکولر گوگل سکولر گوگل دیکھیں یہ گوگل سکولر ہے ایک جنیرک آپ بھی سمجھ لیں کہ ایک جنیرک ایکڈیمک سرچ انجن ہے آپ ہر طرح کا آرٹیکل یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں غالباً چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے آرٹ سے ریلیٹڈ ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے ہر طرح کی ایکسس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور موسٹلی جو ریسرچرز ہیں بیگنرز ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں ڈومین ایکسپرٹس ہیں وہ گوگل سکولر کو کنسرٹ کرتے ہیں یہ بہت ساری فسلیٹیز بھی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے دیکھیں یہاں پر جو آپ کو رائٹ سائٹ پر پی ڈی ایف فارم میں نظر آ رہے ہیں یہ تو وہاں آپ کو فریلی ایولیبل ہیں آپ ان کو یہ کہیں نہ کہیں ہوسٹ ہوئے میں ہیں پیپرز چاہے وہ آؤثر کی پرسنل ویب سائٹ پر ہوسٹ ہوئے میں ہیں یا ایون وہ آپ کی جو جو آپ کے پبلیشرز ہیں انہوں نے اگر آپ اوپن ایکسس پر گروپ پڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپروچ ہو جاتے ہیں لیکن تمام پیپرز آپ کو ایکسس نہیں ہوں گے پی ڈی ایف فارم میں سمٹائنز آپ کو کچھ پیپرز انسٹوٹوشنل لاغن ایکسس سے بھی ریکوائیڈ ہوں گئے یہاں پر دیکھیں لیفٹ پین میں آپ اس کو فردر آپ چاہتے ہیں تمام جو پیپرز ہیں 2020 سے آن ورڈ اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے sin's 2020 تو یہ آپ کو تمام 2020 یا 2021 کے پیپرز دکھائے گا فردر آپ کو دیکھیں یہاں آپ اس کو date کے ساپ سے sort کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں just Patents بھی آپ کو نظر آئیں تو آپ یہ Patents کو بھی چک کر سکتے ہیں Even آپ کچھ alerts create کر سکتے ہیں جب آپ یہ create alerts کرتے ہیں تو آپ کو ایمائل میں ان پیپرز ان دومین سے ریلیٹڈ نوٹفیکشن بھی آتے ہیں اگر کوئی نیا پیپر اس دومین سے ریلیٹڈ اگر وہ پبلش ہوتا ہے دوسرہ سے آپ اس کو مزید کانفیگر کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کچھ فردر آپشنز ہیں یا اگر آپ اس پیپر کو سائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیپر میں اگر آپ کوئی پیپر رائٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اس فارمیٹس ہیں ان کو کوپی کر کے اپنے پیپر میں ریفرنسز میں سائٹ کر سکتے ہیں یہ تھی ہمارے کچھ اکیڈیمک ریسرچ انجنز اور ہم نے ایکسپلور کیے ان کو دیکھا کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو لائبریز ہیں ان کو ایڈوانسٹ ایکسپرٹس بھی یوز کر سکتے ہیں جو ریسرچ میں بگنرز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گا تینکی فور ٹوڈے اسلام علیکم